دھن تیرس میں لوگ نئی جھاڑو خریدتے ہیں لیکن اس دوران لوگ اکثر ایک گلتی کر دیتے ہیں جس سے ماتا لچمی پرشن ہونے کی بجائے کوپیت ہو جاتی ہیں دیپا ولی کے دوران لوگ ماتا لچمی اور بھگوان گڑش کی پوجا کرتے ہیں اور شکھ اور شمردی کی کام نہ کرتے ہیں لیکن بس ایک چھوٹی سی گلتی سے پوجا فل دینے سے بججت رہ جاتے ہیں ایسے میں یہ جان لینا چاہیے کہ دھن تیرس اور دیپا ولی کے دن کونسی ایسی چھوٹی گلتی ہے جو اگر آپ نہ کریں تو ماتا لچمی کی کرپا آپ پر برسے گی دھن تیرس کے دوران لوگ نئی جھاڑو خریدتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ پرانی جھاڑو کا کیا کرنا چاہیے دیپا ولی کے دن پرانی جھاڑو پر لوگوں کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے جھاڑو شکر گرہ سے سمبندت ہے ایسے میں دیپا ولی کے دن اس میں ایک کالا دھاگا بان دیئے جسے کی بیکتی کی نظر نہ پڑے اس دن نئی جھاڑو کی پوجا کی جاتی ہے اور نئی جھاڑو سے گھر کی صاف صفائی بھی کرنی چاہیے دیپا ولی سے ایک دن پہلے سے ہی گھر کی ساری صفائی سماپت کر لینی چاہیے دیپا ولی کے دن کیبل ماتا لچمی کی ہی پوجا کرنی چاہیے